اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں آج کی سیڈیو میں ہم حیدر آباد نامپلی ریلویسٹیشن کے قریب واقعی حضرات یوسفین شریفین رحمہ ممولالک کا ذکر خیر کر رہے ہیں آپ دونوں جلیل قد بزرگ اور مقربین بارگاہ الہی اور محبوبین دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ حضرات کا اصلی وطن ملک شام ہے ابتدا میں آپ دونوں بھائی بھادر شاہ زفر کے لشکر میں تھے دونوں بھائیوں میں اتحاد اتفاق محبت اس خدد تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہونا گوارا نہیں کرتے تھے بظاہر دو جسم دو شخص تھے لیکن واقعی میں یہ کی تھے اسی موافقت اور محبت اور اتحاد کے وجہ سے دونوں بھائی آپس میں ایک ہی مقام و منزل میں بسر کرتے تھے آپ دونوں بھائی حضرات سلسل عالیہ قادریہ میں حضرت سعیشاہ کلیم اللہ قدوس سے رہو کے مردیں کامل تھے جس وقت بہدر شاہ زفر ایک ہزار بیس ہجری میں کام بخش سے مقابلے کے لئے ہنج سے حیدراباد دکن روانہ ہوا اس وقت دونوں بزرگ یہی بادشاہی لشکر کے ہمراہ ہوئے اتفاقاً راستے میں ایک مقام پر تمام لشکر فروکش ہوا جا وجہ ڈیرے اور خیمے لگائے گئے اور اسی رات تیز بارش ہوئی اور اس قدر تیز و تند ہوا چلی کہ لشکر میں تمام ڈیرے اور خیمے سر و سسدہ زمین پر پڑے تھے اس آفت کی گھڑیوں میں کوئی خیمہ باقی نہ رہا مگر دونوں بزرگوں کا خیمہ اس بارش اور تیز و تند ہوا میں بھی قائم رہا اور ترفہ یہ کہ اس کی گرد و گبار کسرت ہوا اور برسات میں آپ کا چراغ روشن تھا دونوں بھائی قرآن کریم کی تلاوت اور خدا رحمان کی عبادت میں مشغول تھے بارش و ہوا کی شدہ سے محفوظ تھے اہلِ لشکر نے جب آپ کی احالت دیکھی تو سب آپ کی بزرگی و کرامت کے قائل ہوئے اور دونوں بزرگوں سے نیک اعتقاد رکھنے لگے اکثر لشکر کے سپائی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ دونوں بزرگ حضرات ہر ایک آلہ اور ادنا سے نیک سلوک فرمایا کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ محبت و ہمدردی کا حق ادا فرمایا کرتے تھے اکثر مریضان دل اور گریفتاران مشکل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا اور دعا سے تندرستی حاصل کرتے ہیں ہزارہ افراد آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے لگے اور دست حق پرست تربیت کر کے سنسل آلیہ قادریہ میں داخل ہونے لگے جس وقت بہتدر شاہ زفر کا لشکر حیدر آباد پہنچا تو آپ دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی نوکری ترک فرما دی اور جہاں اب مزار مبارکہ ہے وہاں متوکلانہ سکونت اختیار کر لیا اور قناعت و ریاست کی باغیں تھام لیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عصوف رحم اللہ علیہ کو قدبیت کے آلہ منصف پر فائز فرمایا آپ سے بہت سے خوارقی آداز ظاہر ہوئے آپ تقوی و تعالی کی اس قدر بلند منزل پر جلوہ فرما تھے کہ آپ کے صحبت باغ فائز سے آپ کا گھوڑا دانا چارہ جس میں احربت کا شعبہ نہ ہو کھاتا تھا اور کسی کی ذاتی زمین پر چارہ نہیں کھاتا تھا حضرات عصوفین شریفین رحم اللہ علیہ کا ایسا تصروف تھا کہ آپ کے ساتھ جو گھوڑا تھا وہ بھی آپ کے تعلق اور صحبت کے وجہ سے صفت تقوی سے موصوف ہو گیا مخازین العراس میں صحب مخازین العراس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عصوف رحم اللہ علیہ اور حضرت شریف رحم اللہ علیہ ہر دو برادر بہدر شاہ بادشاہ کے وزیر خانے خانہ کے ملازم تھے بادشاہ جس وقت حدر آباد دکن آیا تو آپ حضرات پی اس وقت دکن تشریف لائے اور دکن پہنچنے کے بعد حضرت عصوف رحم اللہ علیہ کے طبیعت ناساز ہو گئی اور اسی حالت میں ہفتہ دس دن گزارنے کے بعد آپ نے دائی اجل کو لبائک کہا اور اس دنیا فانی سے دار بقع کی طرف کچھ فرمایا آپ کا وصال پانچ ذو لحجہ گیارہ سو اکیس ہجری میں ہوا آپ کی وصال مبارک کے وقت حضرت شریف رحم اللہ علیہ وہاں موجود نہ تھے تھوڑی دیر بعد جب تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عصوف رحم اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے یہ سنتے ہی آپ نے غم کے حالت میں فرمایا شرط رفاقت سے بائید ہے کہ آپ اس جہاں میں نہ رہیں اور مئی رہوں باوضو ہو کر حجر مبارکہ میں داخل ہوئے اور صفید چادر چہرے پر ڈال کر لیٹ گئے اور اسی وقت آپ کی روح خفص انسری سے پرواز کر گئے اس کے بعد خادموں نے دونوں بھائیوں کو برادران کو غصول دے کر نماز جنازہ سے فراغت پا کر اہدراباد کے مغربی جانب واقعی موزا نام پلی میں جہاں آپ قیام پذیر ہوئے تھے تطفیہ ان کی سعادت حاصل کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم